ڈیرے مہنے کے بعد دیکھیں یہ پیاز کا فصل کتنا برا برا ہو گیا ہے یہ پیاز کا اپ ڈیٹ ہے پیاز لگوہ ہم نے اب اس بار تین سے چار کٹھے میں لگایا ہے اور یہ دیکھیں پیاز کا فصل کتنا برا برا ہو گیا پیاز کے لیے آپ کو کمن بات کیا ہوتا ہے جو آپ اس کا کیا کرتے ہیں آپ پہلے نرسیری ڈالتے ہیں ایک ڈیرے مہنے اس کا ڈیرے مہنے لگوہ نرسیری میں لگتا ہے پھر جا کے آپ اس کو کیاری تیار کر کے اس کو آپ بیسل ڈوج ڈال کے پھر اس کو کیا کرتے ہیں آپ روپائے کرتے ہیں اور روپائے کر کے پھیج کی کھیتی ہوتی ہے اور لگوگ تین مہنے لگوگ لگتے ہیں تین مہنے کے بعد یہ ہے یہ فسل تیار ہو جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ تیم پہ نیرائے گرائے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں نیرائے گرائے اگر نہیں کرتے اگر گھاس زیادہ ہو گیا تو آپ کو نشد رکھ سے پیاج کا سائج بہت کم ہوگا اور پیاج نہیں آ پائے گا اس کے علاوہ آپ کو چار پانچ چھ سات آٹھ بار آپ کو پانی سے سیچائے بھی کرنی پڑتی ہے سیچائے بھی بہت ضروری ہوتا ہے پیاج کی کھیتی کے لیے تو یہ دو تین چیزیں آپ کو دھیان رکھنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ تھپس کا ایک اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے تھپس بیماری ہوتی ہے جو اٹیک کر لیتا ہے تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے پیاج کی کھیتی کے لیے تو کچھ چیزوں کو سابدھانی رکھ کے جو ہے کچھ چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ کے جو ہے آپ پیاج کی اچھے کھیتی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کا جو ہے آپ کو گھاٹا منافع کے بدلے گھاٹا ہو سکتے ہیں کیونکہ پیاج میں لیور چارج کافی لگتا ہے اس لئے اگر آپ سابدھانی نہیں رکھتے ہیں تو پیاج میں آپ کو گھاٹا لگ سکتا ہے اس میں لگتا ہے تو آپ پیاج کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ پہلے سے تیار رکھیں کہ آپ کو کم سے کم تین بار سے لے کے چار بار اس کا نیرائے گرائے کروانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ابھی کتنا ساف ہے اس کا یہ کھیت دیکھیں ابھی سالی چار پانچ روز پہلے اس کا گھاس نکلوایا گیا ہے پھر اس کی سچائی کی گئی ہے یہ دیکھیں کتنا ساف ہے اس کا گھاس اور کتنے اچھے پودے اس میں نکل آئے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھے جائے آپ پیاج کی اچھا کھیتی کر سکتے ہیں اور پیاج کا بہتر اوپر لے سکتے ہیں